تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات خدا امتحان سے گزارتا ہے خدا چیک کرتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا نہیں ہے یہ میرے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں یہی سے زندگی میں انسان کے پاس چلتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے کتنے بڑے بڑے علماؤں کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں کہ ان کو یہ جو مقام ملا یہ جو ان کو مرتبہ ملا لیول ملا وہ سب اخلاص کی وجہ سے تھا کچھ بھی نہیں تھا شیخ عباس کمی کہ آپ جن کی مفاتی الجناح ہے اور ہمارے سب کے گھروں میں یقینا ہوگی شیخ عباس کمی کو یہ مرتبہ اخلاص کی وجہ سے ملا شیخ عباس کمی خود مشہد مقدس چھٹیوں میں رمضان میں جاتے تھے ملہ آخوند عباس تربتی بھی جو ہے وہ کہیں اور درست دیتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی مشہد جاتا ہوں اور شیخ عباس کا درست سنوں گا جیسی شیخ عباس کمی درست دینے لگے ممبر بیٹھے تو دیکھا نیچے ملہ آباس آخوند بیٹھے ہوئے تھے تو اگدم اتر گئے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں درست نہیں دے سکتا خب یہ اخلاص تھا ورنہ آج کون ہے ایک مولانا بیٹا ہو بھائی مجھے کیوں نہیں بلایا اس کو کیوں بلا لیا ہمارا تو حال یہی ہے ہمارا تو پوسٹر میں نام اوپر نیچے ہو جائے اوپر میرا نام کیوں نہیں پرنٹ کیا نیچے کیوں پرنٹ کیا ہے خب یہ اخلاص تھا ان کیا یہ اخلاص تھا شیخ عباس کمی کے والد گھر آئے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مجلس سن رہا تھا کیا اس نے مجلس پڑھی کیا اس نے تقریر کی کاش بیٹا تم بھی ایسی تقریر کرتے اچھا وہ جو مولانا پڑھ رہے تھے وہ شیخ عباس کمی کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں لیکن شیخ عباس کمی نے نہیں کہا اپنے والد کو کہ بابا وہ تو میری کتاب سے درس پڑھا ہے نہیں کہا بابا میرے لئے دعا کریں آپ دیکھیں آج شیخ عباس کمی کا اخلاص آج ہم سب کے گھروں میں مفاتی الجنہ موجود ہیں یہ اخلاص ہے خب یعنی کوئی کام اخلاص سے کیا جائے تو وہ زمان مقان کے حدود کروز کر جاتا ہے اگر آپ کوئی بھی کام اخلاص سے کریں گے تو وہ یہاں رکے گا نہیں اس ٹائم زون میں ویسے بھی جو ٹائم جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں جس کو ہم ٹائم زون کہہ رہے ہیں جو ٹائم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لئے ٹائم ہے یہ ملاقوت میں ٹائم زون نہیں ہے ملاقوت میں مقان بھی نہیں ہے سپیس اور ٹائم نہیں ہے وہاں پہ بہت الگ ہے اب انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ملاقوت کی طرف پر واس کرتی ہے اور وہ ملاقوت ہر زمانے میں اس کو لے جاتا ہے خب بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں ایسے ایک اور عالم دین تھے کہتا مجھے بلایا گیا آیت اللہ باہدینی کے گھر رضا باہدینی کہ آپ کی سالوات ان کے درجات میں ضحفہ فرمائے اللہ صلی اللہ محمد خب ان کے گھر بلایا گیا تو جیسی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھائیں آپ نماز پڑھائیں تو اگدم تھوڑی دیر سوچا اور واپس چلے گئے تو کہا بعد میں آپ واپس کیوں چلے گئے آپ نماز پڑھاتے کہتا ہے میں جب انہوں نے کہا نماز پڑھائیں تو میرے ذہن میں اگدم خیال آیا کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور میرے پیچھے آیت اللہ باہدینی نماز پڑھیں گے تو اس خیال نے کہا کہ میرے اندر ریاکاری نہ آجائے میں نے نہیں پڑھائی میں چلا گیا کتنی مائنر سی چیزیں ہم بعض وقت بڑی بڑی چیزیں ڈھونتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم بہت اوپر جائیں ہم عرفان پہ جائیں ہم ملکوت پہ جائیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں آیت اللہ عظمہ بحجت ازمان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شاک جوان آیا کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کہ میں بھی سیر و سلوک عرفان کی طرف جاؤں انہوں نے کہا کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو خدا تمہیں وہ بتا دے گا جو تم نہیں جانتے